تو یہ جو اکت مقدمے کا ابھیوکت ہے محمد عالم یہ اسے اپنا آنند نام بتا کے اس سے ملا اپنی جاتی دھرم چھپا کے اس سے ملا اس سے دوستی کی دوستی کر کے پھر رادہ کے سمندر میں جا کے اس کے مانگ میں صندور بھر کے سادھی کا ایک ناڈک کیا اور اپنے دوست کے ہاں لا کے اس کے سنگ سادھ سامند بنا ہے اور اسی دن اس کی ویڈیو بنا لی اور نیوڈ فوٹو بھی بنا لی ہے اور اسے دھمکی دی کہ اب ہم جب جب آپ کو بلائیں گے تو آپ کو آنا پڑے گا ایپ ٹی سی فرسٹ جج سری روی دیوکر جی دوارا اس میں آجی بن کار آباس او ایک لاکھ روپے کی ابھیوکت محمد عالم کو سجا سنایے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ دوہزار تیس کا ماملہ تھا اور آرو بننے کے بعد چھے مہنے میں اس میں جزمنٹ آیا ہے آجی بن کار آباس او ایک لاکھ کی سجا ہوئی ہے اور جو ابھیوک تھا محمد عالم اس کے پتاکو بھی دو سال کی کار آباس ہوئی ہے اس میں جو کمنٹس دیئے ہیں وہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جو آساماج اکتتو ہیں جو کچھ لوگ سرنتکاری ہیں وہ ہندو دھرم کی لڑکیوں کو بہلا کے پسلا کر کے اپنا سادی کر کے دھرمانتران کر کے اس طرح کا محول بنانا چاہتے ہیں جیسے بنگلہ دیس اور پاکستان جیسا محول بنانا چاہ رہے ہیں یہ جو پیڑتا ہے وہ اپنے گھر سے راجن نگر میں کوچنگ کے لیے آتی تھی تو یہ جو اکت مقدمے کا بہوکت ہے محمد عالم یہ اسے اپنا آنند نام بتا کے اس سے ملا اپنی جاتی دھرم چھپا کے اس سے ملا اور اس سے دوستی کی دوستی کر کے پھر رادہ کے اس مندر میں جا کے اس کے مانگ میں صندور بھر کے سادی کا ایک ناڑک کیا اور اپنے دوست کے ہاں لاکے اس کے سنگ سادی ایک سامند بنا ہے اور اسی دن اس کی ویڈیو بنا لی اور نیوڈ فوٹو بھی بنا لی ہے اور اسے دھمکی دی کہ اب ہم جب جب آپ کو بلائیں گے تو آپ کو آنا پڑے گا اور برنا ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور تمہاری بیڈیو بائرل کر دیں گے ہاں وہ اس لیے کیا ہے کہ پیرتا نے اپنے سطح پریکشن دوران بتایا تھا کہ یہ ہم سے ملنے آتا تھا اس سے سادی کی پھر اس نے ہمارے کئی ہوتلوں بلا گیا ہم ان سے بلاکار کیا گربتی ہوئی تو ابارسن ہافیس انج کے ایک اپنا مطلب ایک نیجی ہسپیٹل میں اس کا گھرپات کرایا اور جب یہ اس کے پیچھے پیچھے ایک دن گئی تو اسے جب اس کے گاؤں پہنچی تو اس سے پتا چلا کہ اس کا اصلی نام محمد عالم ہے اور یہ مسلم سماس سے ماننی نیالہ میں چھے گھا پیس کر آئے گئے اس میں ایک ہوتل منیجر بھی تھا جہاں یہ ایکشن لے کے جاتا تھا اس کے ساتھ بلاکار کیا کرتا تھا اور پیرتا نے خود ایک سو ایک ساٹھ مطلب جو تحیر دی تھی اس میں گھٹنا جو اپنے آم بیتی گھٹنا گھٹت ہوئی تھی وہ بتایا تھا ایک سو ایک سٹھ سی آر پی سی بیانوں بتایا تھا ماننی نیالہ دوارہ ایک سو چو سٹھ سی آر پی سی بیانوں بتایا تھا اور ماننی نیالہ میں جو ساتھ سفت بیان ہوئے تھے اس میں بھی اس نے آم بیتی گھٹنا کا سمرتھن کیا اور بتائی تھی کہ اس نے ایسے ایسے کہ نام بدل کے اور یہ بدل کے مجھے ملا کرابہ ہاتھ میں بانتا تھا اور میرے سنگ بلا پیار کیا اسی آدھا ہر پہ ماننے نیال ہے ایپ ٹی سی فرشت جج شری ربی دیوکر جی دوارا اس میں آج ہی بن کاراواز اور ایک لاکھ روپے کی ابھیو محمد عالم کو سجا سنایے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر اور مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ کر رہیے یوز ٹویٹی فور